آج ہم موجود ہیں حلقہ این اے ایک سو انیس میں جس کو حلقہ این اے ایک سو ستائیس بھی کہا جاتا تھا دوہزار تیرہ میں نون لیگ نے یہاں سے کامیابی حاصل کی دوہزار اٹھارہ میں بھی علی پرویز ملک نے تحریک انصاف کے جمشید اقبال چیما کو کم و بیش چھا سٹھ ہزار کے بڑے مارجنز سے شکست دی اور غالباً یہی وجہ ہے مریم نواسہ با جو کہ چیف اورگنائزر ہیں نون لیگ کی سینئر نائب صدر ہیں انہوں نے اسی حلقے کا انتخاب کیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے اس دفعہ بھی مقابلہ بڑا ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے مریم نواز کے بڑے مددے مقابل جو ہے وہ تحریک انصاف کے میاں عباد فاروق کے بھائی میاں شہزاد فاروق آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے عوام کیا سوچتی ہے عوام کس کو اپنے ووٹ کا حق دار سمجھتی ہے عوام کی رائے آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ووٹ کی دا ہے شیر دا شیر دا کی وجہ ہے شیر دا کی وجہ ہے شیر دا ووٹ دینے زمین نہ دینے کی کم کی تا شیر نے توڑے لئی ساڑے پچا باس ہے کافی سولتا جناب ووٹ کس کا پیپل پارٹی کا کیا وجہ ہے ووٹ کس کا ہے نواز شریف کیوں گریبوں کے لئے سوچتا ہے آپ کا ووٹ کس کا ہے جناب خاص وجہ خاص وجہ ہے کہ نواز شریف کوئی بندہ نہیں ہے گا اچھا یہاں پہ مریم نواز مدے مقابل ہیں تابہ دارا سی ہوندے بھی کیوں گریبوں کے لئے ساڑے بھی ووٹ کس کا جی جنران آلا نا جرومہ گئے عمران خان ہاں مرکو ہر سے ہی کہہ رہے ووٹ کس کا ہے نواز شریف نواز شریف کا ایسی کیا خاص وجہ ہے یہاں پہ ہمیشہ سے نون لیگ 2013 میں بھی کامیاب تہری 2018 میں بھی علی پرویز ملک کامیاب تہری شاید یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے بھی اسی حلقے کو چنا ہے الیکشن لڑنے کے لئے دو باتیں اچھی نواز شریف کی جو آپ کو بہت پسند ہے سر دوزہ سترہ میں انہوں نے بہت زیادہ کام کی ہیں سڑکے وغیرہ بنائی ہیں مگائی کا مگی ہے پٹرول کا بھی ریڈ بہت زیادہ کام تھا اس لیے وہ ہمیں پسند ہے جناب ووڈ کس کا شیر ایک وری فیر ایک وری فیر انہوں نے بہت کام کرایا یہ شیلر پیرس بنانے والے وہ ہی ہیں ملک پرویز جن کا آپ نام لے رہے تھے جناب ووڈ کس کا جناب عمران خان کیا وجہ ہے عمران خان سچا انسان ہے جوٹ نہیں ہے اس میں بائیمان ہی نہیں ہے یہ تو سب بائیمان ہے جناب ووڈ مریم کو کس کو تحریک لبائک تحریک لبائک کا ایک امیدوار بھی ہمیں یہاں پہ ملا ہے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جناب ووڈ کس کا ہے تحریک لبائک نواز شریف کا نواز شریف کا کیا بہتری کی آپ کی زندگی میں نواز شریف صاحب نے بہتری کیا کہ یہ ہی کام سی آپ تو کوئی سمجھ نہیں آرہی کیا کریں گریب آدمی ناک مولوڈی پوری رہے ناک سمجھ آدھی پانچسو رکشے کی تیاری دے رہے ہیں جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو کیا امید ہیں امیدیں یہ ہی کام کریں گے ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نواز شریف صاحب کا ذاتی ووڈ بہت زیادہ ہے ان کے ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پہ آپ کو اورنج ٹرین کا ایک سٹیشن نظر آئے گا اور سینکڑوں کی تعداد میں اورنج ٹرین کو شہری یوز کر رہے ہیں اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس حلقے کے اندر ان ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ان کو زیادہ تر ووڈ دیا جاتا ہے جناب اسلام علیکم ووڈ کس کا ہے شباششریف نواز شریف نواز شریف کا ووڈ کس کا بھی عمران خان کا کیوں عمران خان باز اچھا ہے آپ کیوں نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتا ہے یہ نواز شریف نے سارا کچھ منایا روڈ منایا ہے ہر چیز منای ہیں نواز شریف نے وہ آپ انڈر پاس دیکھ لیں مغربلے کا پول دیکھ لیں سارا کچھ اس نے منایا ہے انشاءالاقے بھی کام کرے گا وہ ترقی کرے گا موقع ملے گا ضرور کرے گا بڑی امیدیں ہیں نواز شریف صاحب سے کہ نواز شریف واپس آئیں گے ترقیاتی کام کریں گے جناب ووٹ کس کا؟ عمران خان کا عمران خان کیا بجا ہے؟ وہ اچھا ہے اچھا آدمی ہے ووٹ کس کا؟ نواز شریف تھا نواز شریف؟ نواز شریف زندابان ووٹ کس کا جی؟ عمران خان عمران خان کیا بہتری کی عمران خان نے آپ کے لئے؟ بہت کچھ کی ہے جناب ووٹ کس کا ہے؟ پی ٹی اے ہی کہا کیوں؟ عمران خان زنداباد اماندہ لیڈر ہے ایزا سرورٹ ہم اسے کرتے ہیں سارے سپورٹ عمران خان کی تین اچھی باتیں؟ ایک تو وہ دڑکے خرا ہوتا ہے درتا نہیں ہے کسی سے اور جو ساتھ چاہ وہ بولتا ہے کوئی ترقیتی کام ہم یہاں دیکھتے ہیں نون لیگ والے گنواتے ہیں اور یہ ٹرین یہ اوپر سے جا رہی ہے ان کا کیا فائدہ؟ سرکڑوں کی تداد میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں نون ٹرافک سے اور میٹرو کا بتاتے ہیں پلوں کا بتاتے ہیں لارک انفرسٹرکچر کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سارا کرز لے کے بنایا گیا ہے اور ہم نے یہ پیسے چکا رہے ہیں موڑ نواز شریف ہے نواز شریف ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کام کیا سمیں اگر کھایا تو کام بھی کیا ہے اچھا؟ اگر کھایا تو کام بھی کیا ہے تو اگر کھایا نہیں ہے تو کام بھی نہیں امران خان نے کیا کیا ہے؟ یہ آدمی کہا رہا ہے کیا کیا ہے امران خان نے؟ کچھ بھی کیا ہے ایک پرسٹ کام کیا ہے کام ہوئے ہیں جتنے بھی کام ہوئے ہیں امران خان نے کیا ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نواز شریف کرپٹ ہے اس نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں وہ خود ہیں نا وہ خود کو کرپٹ ہے بوٹ کس کہا جی؟ بوٹ کنو دینا جے مران خانو کیوں اے توڑے واسطے پول بنا دیتے میٹرو بنا دیتی توڑے واسطے پورا نظام بہتر کر دیتا ہسپتال نون لیگ نے بیٹا نامے بندے نو اگے کریے نا تو کوئی اچھا ہندہ ہے وہ اچھا انسان آنا امران خانو بوٹ دینا چاہیے ابھی ہم موجود ہیں باغبان پورا بازار میں اور ایک دکان پر موجود ہیں جناب بوٹ کس کو دینا ہے شیر نو موڑ لانی ہے شیر نو موڑ لانی ہے کی وجہ ہے اندھے سلزہ بانیا ہے دھڑیا بانیا ہے ہال جڑا وڑی بانیا ہے وہ فیدا دیتا ہوں گے مریم نواز دا مقابلہ ہے تھے پی ٹی آئی دے بندے شہزاد فاروق دنال مریم نواز دے بندے شہزاد فاروق دنال مریم نواز دے بود دے ہوگے ہاں جی ہاں جی کی بہتری ہوئی کی توڑی زندگیچ اوڑے ہالے چھوڑتے ہیں دھڑیا ملے ہال چھڑڑ بانگی بھی یہ ہم 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 اندھے بڑا فیدا دیتا ہے پاتہ ساندھے سے ہم ہم زیادہ تر جو نو لیگ کو سپورٹ کرتے ہمیں کارکون دکھائی دیے وہ ترقیاتی کام گنواتے ہیں سڑکیں بنا دی ہیں پول بنا دیے میٹرو بنا دیا اورنج بنا دیا ووٹ کس کا جناب ووٹ نہیں ہے سپورٹ ہے کس کو نو لیگ کو اچھا اس کی وجہ حساق ڈار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اندی ریکارڈ ہے حساق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سود بینکاری کو لے کے وفاقی شرعی عدالت جائیں گے آئی ہوپ کہ یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جو ہونا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے اچھا اس وجہ سے میں سپورٹر ہوں ووٹر نہیں ہوں اسلام علیکم آپ خیریہ سے ہیں ووٹ کس کو دینا ہے عمران کو عمران کو جی آپ نے عمران کو کیوں کیا وجہ ہے بلا وجہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کہ عمران خان کو یہ سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں غالبا ہمیں ایک دکان میں جانا چاہیے اور یہاں سے ہم رائے لیتے ہیں مریم نواز کا مقابلہ ہے تحریک انصاف کے شہزاد فاروق کے ساتھ اور نون لیگ کی کتنی سپورٹ ہے مریم نواز نے اس حلقے کا انتخاب کیوں کیا انہی صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم جناب ووٹ کس کا لبای کا لیندہ جی تحریک لبای کا جی جی لبای کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ ان کے سینے میں قرآن ہے بس یہی وجہ ہے دین کو دینا چاہیے دین کو لبای کیا رسول اللہ صحیح ہے ان کے سینے میں قرآن ہے بس ٹھیک ووٹ کس کا جناب پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا کیوں بھائی پی ٹی آئی کا ہم شروع سے تابیہ دارا ہوں آجھا مان جی پی ٹی آئی نے بہت کام کی ہے ووٹ کس کا جناب نواز شریف کیا وجہ ہے مان جی شروع سے نواز شریف کے ووٹ ہے آجھا جی مان جی ووٹ کس کا ہے نواز شریف کا آپ کا ووٹ نواز شریف کیا وجہ ہے باسمی سوید ڈالتی ہے آجھا آپ کی زندگی میں کیا بہتری ہوئی نواز شریف کے بہت بہتری ہوئی ہے آجھا مثلا جی بچے ساتھے 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 آپ کو کیا امید ہے نواز شریف جب اقتدار میں آئیں گے تو آپ کی زندگی میں پہلا کام کیا ہوگا دیکھو بات یہ ہے نا کہ ہمارے کوئی لازج تو ہے نہیں کام کی ہم تو مزدور آدمی ہیں لیکن ہمارے لئے وہی اچھے ہیں نواز شریف صاحب ہم ان کی ووٹ ہیں انشاءاللہ اللہ کے کم سے ان کو ہی دیں گے صحیح ہے آپ کا ووٹ کس کا جی میرے کسی سے بھی نہیں ہے کسی کو نہیں دینا ووٹ تو ان کے نواز شریف نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کی دو اچھی باتیں یہ اچھی بات ہے جو وعدہ کرتے ہیں پوڑا کرتے ہیں آچھا کبھی انہوں نے وعدہ کی اتنا خافی نہیں کی آچھا آپ کا ووٹ مالی اسلام میں کس امیدوار یہاں پہ مریم نواز کا مقابلہ ہے جو بھی اوے گا نا اسلام نے دینا بوٹ اسلام کو ووٹ دینا ہے ووٹ کس کا جناب طریقہ اللہ بے گا انشاءاللہ کیا وجہ ہے وجہ ہے بس دونوں پارٹی کو اس محلے ہیں انشاءاللہ اللہ باق عزت دے گی طریقہ کہنا میں طریقہ اللہ بے گا تو انشاءاللہ بوٹ ہم کا ووٹ کس کا بوزرہ ورپٹو گا بائیں گے بلاول پٹو گا یہ پہلا پیپس پارٹی کا ہمیں ایک ووٹ ملا ہے آپ کو روٹی کپڑا مکان چاہیے مکان چاہیے آیا ہی فٹو لگی پی ٹی آئی دیویں ووٹ جناب آزاد امیدوار تحریک انصاف کے آزاد امیدوار یا ویسے بھی آزاد امیدوار ویسے بھی آزاد امیدوار جی جناب ووٹ کس کو دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں کون ہے وہ قیدی نمبر 804 جو اس کا نام ہے خان عمران خان عمران خان نے آپ کی زندگی میں کیا بہتری کی ایک بہتری بتا دیں ہمارا تو نہیں کیا ہے لیکن جو ہمارا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو کچھ پیغام تو کس کو پنچایا کا نہیں پنچایا بس اسی وجہ سے ووٹ اس کا اس نے تو کئی چیزیں کی ہوئے ہم نے ملک کے لیے کئی چیزیں اس طرح کے غریبوں کے لیے لیکن وہ سامنے لیکن اس کو کوئی ترجی نہیں دیتے اور جو لوگ جو بڑے بڑے گاہ میں کردکے رہے ہیں یہ بنایا ہے وہ بنایا ہے وہ کچھ دیے